100 روپے کا ہے اور جو اس کا ریٹ ہے یہ دو آس پارگرم بلا کے ڈیڑھ باری سمائے اس کا پائپ کا سائز ہے یہ ہم نیٹیل میں بھیجنے 25000 روپے کا السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو واتر فرمز کا تازہ ترین ریٹ اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں مختلف قسم کے واتر فرم موجود ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لئے کون سا واتر فرم بیسٹ ہے اور آپ کو کون سا واتر فرم خریدنا چاہیے میں ایک ایک کر کے واتر فرم کا تازہ ترین ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا اگر آپ واتر فرم خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا سب کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس واتر فرم کا یہ ڈیٹیل ہے تو بلتے ہیں اور آپ کو تازہ ترین ریٹ سے آگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہم اسی طرح کانسکشن ان پارمیشن ان پرائز کے لیٹسٹ ویڈیو اپلوٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جی تیمور بھائی یہ کون سا پم ہے یہ پم اس کو کہتے ہیں سوا بھائی سوا پم کلاتا ہے چھیک ہے اس کی جو سیکشن کی طاقت ہے وہ ہزار فٹ ہوتی ہے اور اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ جی بھی سکسٹی تھا ہوتا ہے چھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اسی سائز میں ہیوی جوڈی پم جیڈی سولہ ہزار یہ بھی ہمارا اپنا پم ہے یہ بھی ون ایش پی کلاتا ہے اور اس کا پائپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ سوا بھائی سوا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہمارے پاس آتا ہے دو آر سکتے ہیں جی تیمور بھائی اگر ہو سکے تو آج کے ریٹ اگر آپ بتا سکیں تو سر دیکھیں ریٹ کا کوئی پتہ نہیں یہ بڑھتی بھی مرنگائی جس طرح ہو رہی ہے نا ریٹ ٹک نہیں رہا یہ آپ ساملے آج کا اس کا جو ریٹ ہے نا وہ سترہ ہزار پانچ سو روپے ہے اس پم کا جی جی بلکل بلکل اس پم کا اس کے بعد یہ پم اس سے ہیوی پم ہے جی اس کا جو ریٹ ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کا ہے اور جو اس کا ریٹ ہے یہ دو آس پر کنور بلا کے ڈیڑھ بائی سمائز کا پائپ کا سائز ہے یہ ہم نیٹیل میں بھیجنے پچیس ہزار روپے کا ٹھونٹی فائپ کا ہن جا اس کے بات ایمپیلر ہے جو براس کے ہیں اس کا ایمپیلر بھے بہر سائز کی ہیں اس کے قرآن میرے بھارے چھئی چھئی انچی کے ہیں یہ اس کے بعد یہ دو آانیٹ کسی دوں پمپ یہ جو پمپ ہے جو پرائز ہے وہ ٹھونٹی ٹھونٹ ہے اس کے قرآن بھے براس کے ہیں اٹھر ہیں اس کی ڈلیوری ہے وہ سو فٹ اہ اس کے بعد آزمائز کی ایک آس پاریم موٹر لکھا amerikان پر ایک ہوتہی ہے پہنے کی ہے یہ موٹر کے ریٹ آاز ہے وہ ٹھونٹ ہے نشانی ہے کہ بندے کو پتا چل جائے کسمر کو کہ یہ پونے کی ہے اگر پونے کی بونے ہے اس کی کوئی نشانی نہیں ہے دراصل بات یہ ہے کہ آج کل مارکٹ میں ایسی موٹے آگئی ہیں جو جن کی باڈی ایک آس پار کی طرح ہے لیکن اندر جو روٹر سیڈر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو دکاندار اس کو ون ایس پی در کے بیٹھتا ہے لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے ہم جو چیز ہوتی ہے وہ پرمنٹ کسٹمروں کو بجاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے چھیک ہے اس کے بعد موٹر آتی ہے آدیا سپور کی آدیا سپور کی موٹر ہے اس کے جو پرائز ہیں وہ بارہ دار روپے ہیں پاپر وینڈنگ کی موٹر ہے اور ون ایر ورنٹی ہے اس کی چھیک ہے اس کے بعد آیا تھی اچھا تیمور میں یہ ایک اور بات لوگ بولتے ہیں کہ فلان چور سائز بیجتا ہے چور سائز کی کیا نشانی ہے چور سائز بھی کوئی نشانی نہیں ہے چور سائز اندر صحیح کھل کے بتا لگتا ہے کہ بھائی یہ چور سائز ہے کیونکہ جو چور سائز ہوتا ہے وہ روٹرس سیٹر چھوٹا ہوتا ہے اور روٹرس سیٹر چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر تار بھی کم ڈالتی ہے جس موٹر کا روٹرس سیٹر بڑا ہوگا اس میں تار بھی زیادہ ڈالے گی اور موٹر کی طاقت بھی زیادہ ہوگی چھیک ہے اس کے بعد یہ دو آس پور کا ڈی پیر آتا ہے اس میں لکھا دو ہوتا ہے ہوتا ہے یہ پونے دو کا ہے اس کے جو پرائز ہے وہ ٹھنٹی ٹھو ٹھاؤزنٹ ہے جس کے طرح ایمپیر ہے وہ سٹیل کے ہیں اور کوکر وائنڈنگ ہے اور یہ پریشر اس کا دو آس پہنچ جتنا ہے ایمپیر اس کے پونے دو جتنے ہیں ایمپیر یہ کم لیتا ہے اور آپ بجلی بھی یہ کم خج کرتا ہے کیا ریٹ ہوتا ہے کوئی بتاتے ہیں کیوں ریٹ بہنگائی کی ویدے بہت زیادہ پڑھنا ہے تو ریٹ کنفرم نہیں ہو رہے کہ روز کا ریٹ نیا ریٹ ہوتا ہے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کہ وہ تین مہنے کی گارنٹی ٹی مورتر ہوتے ہیں اس کی ایک سال کی گارنٹی convand شکل ہے تھیا ٹھیک ہے اور اسی جنرے کی پsideりました مجممہ کی گارنٹی will change also ایک سال میں اللہ نہ کرے جل جائے خراب ہو جائے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو ہم آپ کو ریپلیس کر کے نئی موٹر دیتے ہیں